ہیلو ایوریون آج پھر ایک گولف کی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ گولف کی لینگویج کیا ہوتی ہے یعنی اس کی استلاحات کیا ہوتی ہیں اور ان کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہر گیم کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے اسی طرح گولف کی بھی ایک زبان ہے تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں گولف کا گیم اسکوٹلنڈ سے شروع ہوا تھا اور اسکوٹش بکس میں کہیں پندرویں صدی میں اس کا ذکر ملتا ہے جہاں سے یہ ساری جو گیم ہے وہ شروع ہوئی دنیا میں جتنے بھی سپورٹ ہیں ان کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے جس طرح اگر کرکٹ کی بات کریں تو پاکستان میں تو ہمارے ڈی اے نے میں کرکٹ موجود ہے تو ہمیں بچپن سے ہی وہ اسطلاحات پتا ہوتی ہیں لیکن اگر کسی ایسے انسان کو ہم کرکٹ کے بارے میں بتائیں جس نے کرکٹ کے بارے میں کبھی نہیں سنا تو وہ یہ اسطلاحات سن کے بھی حیران ہو جائے گا کیونکہ جیسے ہم کہتے ہیں سلی پوائنٹ لانگ لیگ شورٹ لیگ کور ایکسٹا کور ال بی ڈیو نو بول وائٹ بول یہ ساری چیزیں ایک عام آدمی کے لیے جس کو کرکٹ کا کچھ ہتا پتا نہیں ہے سمجھنا مشکل ہو جائے گا جب تک کہ آپ اس گیم کو اچھی طرح نہیں سمجھیں گے اس کی اسطلاحات بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی تو اس لیے ہم نے آپ کو پہلے گولف کی ساری ڈیٹیل میں اس کی بیسکس بتا دی ہیں میری پچھلی ویڈیوز اگر آپ دیکھیں گے تو ان میں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی گولف کی بیسکس کے بارے میں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ گولف کی اسطلاحات کیا کیا ہوتی ٹی باکس ٹی باکس ہر ہول کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے یعنی اگر آپ ایٹین ہول کا کورس کھیل رہے ہیں تو ہر ہول پہ ایک ٹی باکس ہوگا تو ایٹین ہول کے جو کورس ہیں اس میں ایٹین ٹی باکسز ہوں گے ٹی باکسز ڈیفرنٹ قسم کے ہو سکتے ہیں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یعنی ایک پروفیشنلز جو پلیئرز ہوتے ہیں ان کا ٹی باکس بہت زیادہ ڈسٹنس پہ ہوتا ہے اس سے تھوڑا آگے آپ دیکھیں گے کہ ایک ایمیچورز کے لیے ایک ٹی باکس ہوتا ہے تھوڑا اس سے آگے دیکھیں گے تو سینئر پلیئرز کے لیے ٹی باکس ہوتا ہے اور سب سے آگے آپ دیکھیں گے تو لیڈیز کے لیے ٹی باکس ہوتا ہے تو ایک ہی کورس پہ ایک ہی ہول پہ یہ ڈیفرنٹ قسم کے ٹی باکسز ہو سکتے ہیں ان کی مارکنگ بلیک کلر، وائٹ کلر، یلو کلر، ریڈ کلر اور ڈیفرنٹ کلر سے کی جا سکتی ہے وہاں مارکنگ بھی ہوتی ہے کہ ایم ایچ اور ٹی کون سی ہے، لیڈیز ٹی کون سی ہے، سینئر ٹی کون سی ہے اگلی جو ٹرم ہے وہ ہے ٹی ٹ ایک وڈ کا پیس ہوتا ہے جس کے اوپر بال رکھی جاتی ہے جس کو ہم گراؤنڈ میں فکس کرتے ہیں اور اس کے اوپر بال رکھتے ہیں تو جو ٹی باکس ہوتا ہے وہاں پہ یہ ٹی علاؤ ہوتی ہے اسی لیے ٹی باکس کو ٹی باکس کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ ٹی لگا کے آپ کھیل سکتے ہیں اثر وائز جب آپ ٹی باکس سے اپنا شوٹ ہٹ کر دیتے ہیں اور بال کہیں جا کے گرتی ہے تو آپ کو وہیں سے کھیلنا ہوتا ہے اور اس بال کو آپ ٹیج بھی نہیں کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ دیکھئے کہ ٹی شوٹ اب ڈرائیور شوٹ ٹی باکس سے ہی کھیلا جاتا ہے اس کو ڈرائیو کہتے ہیں لیکن اسی ٹی باکس سے اگر آپ کوئی اور شوٹ کھیلتے ہیں یعنی پار تھری پہ آپ آئرن یوز کر رہے ہیں یا پار فور کوئی چھوٹا پار فور ہے اس پہ آپ تھری ورڈ یا ہائیبریڈ یوز کر رہے ہیں تو وہ ٹی شوٹ کہلاتا ہے گولف کی ڈرائیو جیسا ہم نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک ڈرائیور ہوتا ہے گولف میں جو سب سے بڑا کلب ہوتا ہے اور اس کو ہم نورملی ٹی باکس پر یوز کرتے ہیں لمبی ڈرائیو مارنے کے لیے یعنی لمبا شوٹ کھیلنے کے لیے تو گولف کا جو ڈرائیو ہوتی ہے وہ ٹی باکس سے کھیلی جاتی ہے اور گولف کا سب سے لانگ شوٹ یہی ہے فلیگ سٹک فلیگ سٹک جو گولف کی گرین ہوتی ہے اب اتنا آپ جان چکے ہوں گے ہماری پچھلی ویڈیو میں کہ گرین کیا ہوتی ہے اس میں ایک ہول ہوتا ہے اس میں ایک فلیگ سٹک لگائی جاتی ہے تاکہ دور سے ہی آپ کو پتہ چل جائے دو سو یارڈ سے دیر سو یارڈ سے ہی پتہ چل جائے کہ آپ کا جو ہول ہے وہ کس لوکیشن پہ ہے تاکہ آپ کو صحیح سے ایڈنٹیفیکیشن ہو جائے کہ ہول کی جگہ کونسی ہے تو فلیگ سٹک یاد رکھئے گا اب جب آپ ٹی شوٹ کھیل چکے ہیں تو آپ کا سیکنڈ شوٹ جو ہوگا وہ گرین کے لیے ہوگا ایک پار فور پہ یعنی اب آپ کو گرین ہٹ کرنی ہوگی پن پہ آپ بال ماریں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں اپروچ شوٹ جب بھی آپ کوئی شوٹ ایسا کھیل رہے ہیں جو آپ کا ٹارگٹ گرین ہے یا آپ کا ٹارگٹ پن ہے تو اس کو ہم اپروچ شوٹ کرتے ہیں بال مارکر بال مارکر جب آپ گرین سر فیس پہ آ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ allowed ہوتا ہے کہ آپ بال کو مارک کر کے کسی بھی چیز سے اور بال اٹھا لیں اور اس پہ جو مٹی لگی ہو یا کوئی ایسے پارٹیکلز ہوں اس کو آپ صاف کر کے اور اسی جگہ دوبارہ رکھ سکے تو جو مارکر ہوتا ہے اس کے لیے وہ نورملی راؤنڈ کوئن ٹائپ ہوتا ہے سکھے کی طرح ہوتا ہے اور اس کو جو آپ کی پن کی لائن ہے اور بال کی لائن ہے اس کے پیچھے ہمیشہ رکھا جاتا ہے اور اس کو پلیس کر کے اور بال اٹھا لی جاتی ہے اور بال کو صاف کر کے دوبارہ اسی جگہ رکھ کے وہاں سے پٹ کیا جاتا ہے تاکہ آپ کا پٹ کلین ہو اور بال کلین ہوگی تو پٹ بھی کلین ہو کیڈی کیڈی آپ کا ساتھی ہوتا ہے جو گولفر کے ساتھ اس کا بیگ لے کے چلتا ہے یا ٹرولی پہ لے کے چلتا ہے کیڈی کا صرف یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا بیگ لے کے چلے بلکہ اس کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہوا کی ڈریکشن کیا ہے کتنی تیز ہوا ہے اس حساب سے وہ آپ کو کلب بھی سجیسٹ کرتا ہے اگر ایکسپیرینس ہے خود تو اور اسپیشلی جب آپ گرین پہ آ جاتے ہیں تو گرین پہ بہت سارے کروز ہوتے ہیں جہاں سے بالٹرن ہوتی ہے جہاں سے بالڈاون ہیل جاتی ہے نیچے کی طرف جاتی ہے یا آپ کو اوپر چڑھائی کی طرف مارنا ہوتا ہے تو کیڈی اس گرین کو ریٹ کرتا ہے اور آپ کی ہیلپ کرتا ہے گرین پہ آنے کے بعد آپ کو بالڈ کو رول کرا کے ہول میں ڈال ایک ہوتی ہے اسطلاح بریک تو جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک کیڈی ہوتا ہے وہ آپ کو جو سرفیس ہوتا ہے گرین کا اس کے کروز بتاتا ہے وہ جو کروز ہوتے ہیں ان کو ہم بریک کہتے ہیں تو ہم اگر گرین پہ کھڑے ہوں اور دیکھیں کہ لیفٹ ٹو رائٹ بریک ہے رائٹ ٹو لیفٹ بریک ہے تو اس کروز کو ریٹ کرنے کے لیے بریک کی اسطلاح استعمال ہوتی ہے اگلی اسطلاح ہے پٹ پٹ ہم اپنی پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو ایکسپلین کر چکے ہیں کہ پٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے جب آپ گرین سرفیس پہ آ جاتے ہیں اور وہاں پہ بال کو رول کرنا ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایک پٹر بھی ہوتا ہے اور اس پٹر سے آپ بال کو رول کرتے ہیں اور اس رول کرنے کو پٹ کہا جاتا ہے فیر وے فیر وے ٹی اور گرین کے درمیان جگہ ہوتی ہے جس کی گراز کو بہت فائنلی کٹ کیا جاتا ہے تاکہ فیر وے پہ جب آپ کو بال گرے تو وہ بہت کلین پڑی ہو اور وہاں سے شورٹ کھلنا بہت آسان ہو جائے اور فیر وے ایک آپ سمجھ لیجے کہ ایک سیدھی پٹی سی ہوتی ہے جس کی گراز کو بہت فائنلی کٹ کیا جاتا ہے اس کے سائیڈز میں پھر گراز بڑی رکھی جاتی ہے ہیزرٹ کے لیے تاکہ وہاں سے کھیلنا مشکل ہو تو یہ آپ پیچھے سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے یہ فیر وے کا لی آؤٹ ہے تو جیسے ہم نے فیر وے بتایا اسی طرح ایک ہوتا ہے رف رف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی علاقہ فیر وے سے باہر ہو وہ رف کہلاتا ہے اب وہ بڑی گھاز بھی ہو سکتی ہے وہ جنگل بھی ہو سکتا ہے درختوں کے بیچ میں بھی بال جا سکتی ہے بہت سارے ایریاز ہوتے ہیں جہاں سے آپ اس بال کو وہیں سے کھیل سکتے ہیں لیکن آپ کو لائے بہت اچھی نہیں ملے گی کلین شوٹ مارنے میں مشکل ہوگی یا سامنے درخت ہوں گے یا بڑی گھاز ہوگی وہاں سے بال کو اٹھا کے باہر نکالنا بڑا کلپ کے ساتھ مشکل ہو جائے گا تو ایسے ایریاز جو فیر وے کے علاوہ ہوں انہیں رف کہا جاتے ہیں اب جو اگلی اسطلاح ہے وہ تھوڑی فنی ہے اسے کہتے ہیں ڈاغ لیگ ڈاغ لیگ کو اردو میں ترجمہ کر لیجی یہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا ڈاغ لیگ کیونکہ تیڑی ہوتی ہے اس لیے اسے ہم استعمال کرتے ہیں ایسے ہو اس کے لیے جو لیفٹ ٹو رائٹ ٹرن ہوتے ہیں یا رائٹ ٹو لیفٹ ٹرن ہوتے ہیں تو ڈاغ لیگ رائٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہول میں ہم شوٹ ماریں گے اور اس کے بعد ہمیں رائٹ پہ جانا ہوگا ڈاغ لیگ لیفٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پہلا شوٹ جب ہم نے کھیلا تو اس کے بعد ہمیں لیفٹ جانا ہوگا تو ڈاغ لیگ کی اسطلاح اس کرف کے لیے یوز ہوتی ہے جو ہول میں ایک ڈیفکلٹی کو کرنے کے لیے دیا جاتا ہے انپلیابل لائے انپلیابل لائے آپ ورڈ سے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ بال آپ کی کسی ایسی جگہ پڑی ہے جہاں سے آپ بال کو کھیل نہیں سکتے یعنی کسی درخت کے پیچھے ہے کسی بہت گہرے گڑھے میں پڑی ہے یا کسی درخت میں جا کے اٹک گئی ہے تو وہ انپلیابل ہو جاتی ہے اور اس انپلیابل بال کو کھیلنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک شوٹ پنیلٹی لے کے اس کو کسی پلیابل جگہ پہ ڈراب کر لیں نزدیک میں اور وہاں سے آپ شوٹ کھیل لیں وہ جو جگہ ہے وہ ہول سے کلوزر نہیں ہونی چاہیے it should be away from the hole تو آج کی ویڈیو ہم یہیں ختم کرتے ہیں امید ہے آپ کو گولف کی یہ terminologies اور اسطلاحات سمجھ میں آئی ہوں گی اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا چینل اب پسند آنے لگا ہوگا تو ہمارے چینل کو ضرور آپ subscribe کریں اور bell icon ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو notification کے ذریعے مل جائے اور اس ویڈیو کو اپنے family and friends میں ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس game کے بارے میں جان سکیں گولف کے بارے میں جان سکیں آج کے لیے اتنا ہی شکریہ شکریہ شکریہ